بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے ہم یہ جو اس کو بریکٹ میں ہے الٹائیں گے اس کو ہمارے پاس آئے گا ایکس مائنس ون ڈیوائیڈڈ بائی ایکس اور پاور جو ہے یہ مائنس میں آجے گی جب پاور مائنس میں آئے گی اب ہم اسے لکھیں گے یہ جو ایکس آور ایکس ہے یہ آجے گا مائنس ون آور ایکس اور اس کا اب لیں گے ہم پاور کیا ہے مائنس ایکس اب آپ دیکھیں اگر آپ نے یہاں پہ اس کو مزید کرنا ہے تو آپ مزید بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی یہ ہو جائے گا ون پلس اس مائنس کو بھی آپ ایسے کر لیں مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ایکس اور اس سارے کی پاور ہمارے پاس کیا آگئی مائنس ایکس اور جب یہ واری صورتحال آئے یہ سارا جو ہے اس کا ریسی پروکل ہے ساتھ لکھیں گے لیمٹ ایکس گوز ٹو انفینیٹی تو ہمارے پاس آنسر آجے گا ای آنسر اس بی پارٹ سیونٹین پہ ہے لیمٹ ایکس گوز ٹو اے یہ دیکھیں ذرا دیکھنے میں لگ رہا ہے کافی کنفیوز کرے گا لیکن کچھ بھی نہیں ہے یہ پاور ٹو بائی تھری ہے یہ ون بائی تھری ہے لیمٹ پوٹ کریں تو نیچے زیرو نہیں آرہا تو الحاضر ہمیں پہلے ہی سٹیب میں لیمٹ پوٹ کر دیں گے یہاں پوٹ کریں گے ایٹ ایٹ کی پاور جب ون بائی تھری لیں گے تو وہ ٹو آئے گا اور ٹو کا سکیر یہ ہو جائے گا فور پلاس ادھر آئیں گے یہاں ایٹ لکھیں گے ایٹ کی پاور ون بائی تھری کیو بروٹ آف ایٹ جی آئے گا ٹو اور انٹو کیا ہے فائیب یہ انٹو کا سائن ہے اسی طرح جب ڈیوائیڈڈ بائی کریں گے فور ہے یہاں ایٹ لکھیں گے ٹوئنٹی فور اوور ایٹ کیا آجے گا تھری اب ہمارے پاس اوپر آجے گا فائیب انٹو ٹو ٹین ٹین پلس فور فورٹین نیچے آجے گا ہمارے پاس سیون تو ہمارا آنسر کیا آگیا ٹو وچیز اے پارٹ ایٹین پہ آتے ہیں لیمٹ ایکس گوز ٹو انفینٹی یہاں ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا کیا چیز ہے کیا نہیں تو یہ ہے ٹین پائی بائی ٹو مائنس ون اوور ایکس اب ٹین پائی بائی ٹو مائنس ون اوور ایکس یہ پائی بائی ٹو پہ آپ کو پتہ ہے ٹین جو ہے اپنے کاٹ میں چینج ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس آجے گا کاٹ اوور ون اوور ایکس اور اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے ون اوور ایکس لیمٹ میں انڈ بھی ایک دفعہ لکھوں گا this is equal to کاٹ او ون اوور ایکس کو ہم لکھیں گے کاٹ او ون اوور ایکس کیا لکھیں گے کاٹ او ون اوور ایکس divided بائی ہمارے پاس آئے گا سائن او ون اوور ایکس انٹو کیا آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو ایکس ہے اس ایکس کو میں نیچے لے آنگا اور یہ کیا وجہے گا ون اوور ایکس اب آپ غور کریں جب میں لیمٹ اپلائی کروں گا اس پہ اور لیمٹ ہے ایکس گوز ٹو انفینٹی انفینٹی پوٹ کریں گے ون اوور انفینٹی زیرو یا ون اوور انفینٹی زیرو تو یہ یہ جو ہم نے پڑا ہوئے نا لیمٹ تھیٹا گوز ٹو زیرو لیمٹ تھیٹا گوز ٹو زیرو سائن تھیٹا اوور تھیٹا is equal to one تو یہ وہ والی فارم آ جائے گی سائن تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی تھیٹا is equal to کیا ہاتا ہے one تو جب ادھر لیمٹ ایکس گوز ٹو انفینٹی لیں گے تو یہ کیا آ جائے گا اس کی لیمٹ آ جائے گی یہ one ادھر جب لیں گے انفینٹی ون اوور انفینٹی زیرو قاضی زیرو بھی کیا ہوتا ہے one one ڈیوائیڈ بائی ون ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا سی پارٹ limit x goes to one bracket function ہے x اب یہ جو ہے bracket function bracket function میں جو آتے ہیں ہمارے پاس where x denotes the greatest integer not greater than x x bracket function میں اس کی جو ہے یہ definition where bracket function denotes the greatest integer not greater than x جب limit x goes to لے رہے ہیں یہ one تو وہ انٹیجر which is not greater than one تو ہمارے پاس کیا آئے گا one سے چھوٹا انٹیجر آجے گا zero تو جب لیمٹ لیں گے x goes to one تو وہ انٹیجر which is not greater than one zero آئے گا جب zero لیں گے تو zero limit پوٹ کریں گے تو آنسر بھی zero آ جائے گا وہی والی چیز ہے یہ bracket function x ہے یہ x پلس ہے one اب اس کی تو limit one آ جائے گی لیکن اس کی limit آ جائے گی zero جیسے ہم نے already کیا ہے zero کو one سے multiply کریں گے تو again ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا zero twenty one ہے a is any constant limit x goes to infinity a کی پاور minus x یہ ہمارے پاس کیا آئے گا جب ادھر minus infinity لیں گے تو یہ دیکھیں یہ آجے گا one over a کی پاور x اب جب infinity put کریں گے a کی پاور infinity آئے گا اب a کی پاور infinity کیا ہے one over infinity one over infinity which is equal to zero ساتھ اب ایک اور چیز میں لکھ دیتا ہوں ہمیں یہاں لکھ لینا چاہیے تھا where a is greater than one یہ اگر a greater than one ہے a کی پاور infinity infinity آئے گا one over infinity کس کے equal آئے گا zero کے تو correct option is a part twenty two پہ ہے limit x goes to zero zero کے اوپر minus b یہ یعنی left limit e کی power one over x کیا ہے اب دیکھیں e کی power one over x zero پہ left limit اور answer آتا ہے right hand limit اور answer آتا ہے تو جب یہاں put کریں گے ہم e کی power one over zero اور one over zero کے ساتھ کیا آرہ ہے یہ negative یہ ہو جیے گا minus one over zero اور جب minus one over zero لیں گے ہمارے پاس آجے گا e کی power minus infinity اور یہ ہمارا آنسر ہوگا one over infinity absolute value کا ذکر نہیں ہے جو ایک value ہے اسی کے لیے ہے when for all n when n is greater than or equal to n not where n not is a fixed positive number اس میں جو ہماری یہ definition ہے وہ یہ والی ہے s n minus s mod is less than epsilon for all n greater than or equal to n not یہ والا بھی ہے لیکن یہاں آکے یہ الٹ ہو گیا تو یہ possible نہیں تو ہمارا correct answer is c part a function f is said to be continuous at a point a belonging to d belonging to domain of f if point a lies in an open interval contained in domain یہ سہی ہے limit x goes to f of x exist یہ بھی سہی ہے اور جب یہ point بھی لائی کرے گا limit بھی exist کرے گی پھر وہ value کے equal بھی ہوگی تو correct answer is a b صحیح b b صحیح ہے c b جو ہے یہ correct ہے تو answer is all of this تو correct option is d part 25 پہ ہے if f of x minus f of a mod is less than epsilon when x minus a mod is less than delta than f x جب x a کو approach کرے گا f of x جو ہے یہ f of a کو approach کرے گا اسی کوئی بعد میں ہم لکھتے ہیں یہ limit x goes to a f of x is equal to f of a تو then it is the definition of continuity تو is continuous is differentiable is integrable اس کا correct answer is continuous یہ ہو بھی سکتا ہے زیادہ تار cases میں ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا اگر اسی طرح یہ case ہے تو اگر یہ صورتح آگیا ہے تو it is 100% continuous function continuity of f at x is equal to a require یہ جب ہم اس کی کرتے ہیں geometrical interpretence for every epsilon greater than zero there is a delta such that graph of every means within the rectangle rectangle میں جو ہوتے ہیں اس کی اس ٹائپ کیا جاتی ہے اور یہ جب ہم لیتے ہیں اس کی width یہ width ہے اس رح سے جہاں پہ آئے گا یہ ہے x is equal to a جب ہم یہ لیتے ہیں اس میں x minus a mod is less than delta تو ادھر آتا ہے x a plus delta اور یہاں پہ آتا ہے a minus delta اور اس کا جو ہوتے ہے interval وہ a minus delta وہ جو ہے graph of it of f it should be in the rectangle for all values of x x belongs to a minus delta and a plus delta the b part 27 پہ ہے if f is continuous at a and g is continuous at f of a which is equal to b then the composite function g not f is continuous at x is equal to a ہوں at x is equal to b ہوگا یا both a and b ہوگا یا none of these ہوگا تو اگر f a پہ continuous ہے g function g not f تو یہ b پہ continuous نہیں ہوگا اس کا نہیں ہمیں پتہ a پہ continuous ہوگا جب b پہ ہم کنفرم نہیں ہیں تو پھر بوت a and b بھی کریکٹا option نہیں ہے تو کریکٹ آنسر is a part 28 28 پہ ہے if f is continuous on a then f is differentiable یہ already بھی آیا ہر continuous function جا ہے وہ differentiable نہیں ہوتا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو یہ correct answer نہیں ہے f is bounded f is unbounded تو اگر f a b interval میں continuous ہے تو یاد رکھیں ہر continuous function bounded function ہوتا ہے تو f is bounded in a và b b part پھر ہمارے پاس if f of x is equal to 3x minus 5 over 2x square minus x minus 3 is not continuous at the points یہ کن points پہ continuous نہیں ہے دیکھیں جہاں پہ صرف ان points پہ continuous نہیں ہے جہاں پہ یہ undefined آ جاتا ہے اور undefined کہاں پہ آئے گا وہ part جب نیچے zero آجے گا اور جب نیچے zero آئے گا تو ہم کیا کر رہے گے ہم اس کو رکھیں گے is equal to zero اور جب اس کو zero رکھیں گے تو پھر بنائیں گے اس کے factor یہ ہمارے پاس ہے two x square اور factor اس کے میں بنا رہا ہوں minus 3x آئے گا اور پھر میرے پاس آگے آجے گا plus 2x minus 3 اور دیکھیں یہاں سے کامن کیا آئے گا x اور ہمارے پاس آجے گا two x minus 3 اور یہاں سے کامن کیا آئے گا plus 1 اور پھر آئے گا two x minus 3 اور ان دونوں سے کامن کیا آئے گا two x minus 3 two x minus 3 into کیا آیا x plus 1 اب جب ان کو zero کریں گے تو x کی دو values آئے گے x کی ایک آئے گا minus 1 اور ایک آئے گا three by two تو جب یہ آنسر اب جب اگر آپ لیں گے x کی value minus 1 لیں گے تو denominator میں zero آجے گا function undefined اس طرح یہ three by two لیں گے تو پھر یہ zero آئے گا اور function undefined ہوگا اور undefined ہوگا تو اس point پہ continuous بھی نہیں ہوگا 30 پہ 30 پہ یہ والا function x over x mod is continuous in the interval یہ چار interval دیئے گے ہیں کس میں یہ continuous ہوگا اور باقی کون سے تو یہ دیکھیں zero پہ یہ undefined ہے undefined بھی ہے اور zero پہ اس کی limit بھی exist نہیں کرتی zero پہ اگر limit لیں گے تو left hand limit لیں گے تو minus 1 آئے گی right hand limit لیں گے تو plus 1 آئے گی limit بھی نہیں exist کرتی zero پہ ویسے بھی indeterminate form آجاتی ہے تو zero پہ یہ continuous نہیں ہے باقی کسی بھی point پہ either وہ positive ہے or negative ہے اس کی value بھی exist کرتی ہے اور اس کی limit بھی exist کرتی ہے اور both are equal تو ہمارا جو correct answer ہے یہ دیکھیں one minus infinity یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو یہ کہہ r minus zero set of r real number پہ یہ function continuous ہے accept at x is equal to zero تو correct answer is c part thank you for watching اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو